السلام علیکم وآلہ وسلم آج ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک ایسی بات لے کے آیا ہوں گی اور ایسے ولی ولی ایک کامل جو کہ مدینہ والے آقا پیارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا مرضان کو ملا وہ ہے ہمارے شہر پلی بھی کہ قطب الاقتعاب حاجی شاہی محمد شیر میں حضور قبلہ و قابع آیا من اولیاء اکرام کی نسبت کو مخبت کو عقیدت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن جب ہم ہم پر کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہیں تو ہم انہی حضرات کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں کیوں جب ہم مشکل میں ہیں تب ہم اولیاء اکرام کو یاد کرتے ہیں ان کے وسیلے سے ان کی دعاوں کے صدقے میں مولا رب کریم ہم سب کی کوئی حرافت سے مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان اولیاء اکرام کے وسیلے سے ہم سب کو اللہ تعالی روزیتہ فرماتا ہے اور ان اولیاء اکرام کے صدقے میں ہر آفت بلائیں مصیبتیں پریشانی اللہ تعالیٰ دور عطا فرماتا ہے تو قطب الاختہ حاجی شاہی محمد شیل میں حضور قبلہ و قعبہ اہل رحمہ یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں جن کو پیارے پیارے آقا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شیر عطا فرماتا ہے پیارے پلوفیت کی زمین مقدس و خوش نصیب زمین مبارک ہے جس پر ہمارے آقا حاجی شاہ manufacture و قمش ω حضور آرام فرما ہے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے کچھ نہیں ملتا اور ہمارا یہ یقین و کامل ہے کہ ان کے وسیلے سے دنیا کی دولت بھی ملتی ہے اور آخرت کی دولت بھی ملتی ہے لیکن ہمارے یقین آج اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی دولت پہ اپنے اپنے دولت پہ ہمیں غمان اور ہمیں اپنی دولت پہ غمان رہتا ہے کہ ہم دولت کے ذریعے ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن نہیں دولت دلوانے والے بھی اللہ سے یہی علم دلوانے والے بھی اللہ سے یہی ہر مسیدوں سے بچانے والے بھی اللہ سے یہی کیوں ان کا ذکر جب قرآن نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے تو ہماری عوقات کیا کہ ہم ان کی شان میں کوئی مستاخی کر سکے یا ان کے ان کی بارگاہ بارگاہ میں ہم کوئی بھی الفاظ اپنا غلط بول سکے کیونکہ یہ تو ہمیں یہ تو ہمیں یہ دنیا سے لے کے اور آخر تک کی زندگی سوارنے والے ہیں ہماری اور ان کے وسیلے سے ان کی دعاوں کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اب سولہ تاریخ کو حاجی شاہی محمد شنبی حضور قبلہ و کعبہ کا عرص مبارکہ قل شریف ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آ کر فیض پاتے ہیں ان کا اور ان کا فیض کا دریاء میرا یقین ماننا یہ ہے کہ ان کا فیض کا دریاء چاروں سنت ہے جہاں سے جو بھی مرید ان کا ان کو آواز دیتا ہے یا مدل کے لیے پکارتا ہے تو یہ شاہی بابا حضور با اس کی مدل فرماتے ہیں یہی میری عقیدت اور یہی میرا میری میری عاشقی ہے اور یہی میرا یہی میرا آپ لوگوں سب سے ایک گزارش ہے کہ گمراہی کی طرف نہ جاؤ ان اولیاء اکرام کی طرف جاؤ ان کے اولیاء اکرام کی طرف جاؤ گے تو اللہ اللہ رسول کی طرف جاؤ گے اولیاء اکرام سے مخبت کرو گے تو اللہ اللہ رسول سے مخبت کرو گے آج ہم سب ایسے سی بیماریوں سے گزر رہے ہیں کہ اس کے لیے کسی ہم کبھی کسی ڈاکٹر پا جاتے ہیں کبھی کسی ڈاکٹر پا جاتے ہیں لیکن ہمارا یقین آج کل ڈاکٹر پہ زیادہ ہے شاہی بابا حضور نے اپنے حیات زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جو اگر جس پہ ہم عمل کر لیں اور یقین کر لیں تو انشاءاللہ ان دباؤں سے ہمیں شفاہ کاملہ ملے گی فیقہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کے پیروں میں درد ہے تو وہ سو گرام چنیا لہسو ڈیر سو گرام سرسو کا تیل دوز انڈے کی زردی یہ اور سو گرام مچھلی کی چربی یہ بنا کر یہ سب کچھ ملا کر اور اس کا تیل بنائے اور انشاءاللہ اس پر سو مرتبہ کلیہ یوحل کافروں نے پڑھ کر اس تیل پر دم کر دے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم فضل سے اس کو اس کو درد میں شفاہ ملے گی اسی طرح شاہی بابا حضور نے فرمایا کلون جی شہر ایک موت کے علاوہ ہر مرس کی دباؤں یہی شاہی بابا حضور کے اپولین خلیفہ خواجہ بشیر میں حضور قبلہ اور کعبہ جو بلین شریف میں آرام فرما ہے اور شاہی بابا حضور کے موبولے داماد بھی ہے آپ نے آپ کو اپنا شیئر کہا ہے یہی وہ درجات وہ بلند مرتبہ شاہی بابا حضور نے خواجہ محمد بشیر میں حضور قبلہ اور کعبہ بلین شریف کو اطاف فرمایا یہ اللہ کے دوستوں کی وہ جماعت واحد ہے اللہ کے پیارے محبوب کے محبوب کے یہ وہ وہ دوست ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں روزیتہ اللہ روزیتہ فرماتا ہے جن کے صحیح جن کے سبب اللہ تعالی ہمیں ہر مسیبتوں سے محفوظتہ فرماتا ہے اللہ تعالی تعالی ہمیں ہر بلاوں سے بیماریوں سے شفا تا فرماتا ہے اللہ تعالی ان کے ذریعے ہماری ہر دعا کو مقبولتہ فرماتا کیوں boo gekی ہم اتنے قirsiniz گار ہیں ہماری زبانے اس لائق نہیں تو ہم ان میں اللہ کے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہماری دعا انشاءاللہ مخبول ہوتی ہے اور ہم جہاں بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہاں ہماری مدد ہوتی ہے سب سے میرا یہی کہنا ہے کہ گمراہی کی طرف نہ جاؤ دوستو گمراہی کی طرف نہ جاؤ دوستو دنیا چار چار پل کی ہے آنکھ بچے گی تو سب یہی رہ جائے گا اور ان کی نزبت سے جاؤ گے ان کی مخبت سے جاؤ گے تو دنیا تو آخرت میں جنتی جنتی جنت پا ہو گے یہ میرا یقین و کامل ہے انشاءاللہ اللہ کرم فضل اپنے پھر مشہدہ قوم اللہ خواجہ بشیر میں حضور کے کرم فضل سے اور شاید باو حضور کے کرم فضل سے میرا یقین و کامل ہے اور یہی یقین ہے کہ حق میں وارث انبیاء یہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم